بلودہ وزار زلے کے گراؤت پوری دھام میں جیت خام کاٹنے کے معاملے کو پولیس نے اس معاملے میں بڑی خامیہ بھی پولیس کو مل گئی ہے پولیس نے اس معاملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ تینوں آروپی بیہار کے بتائے جاتے ہیں جو یہ لوگ کا ٹھیکے پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ٹھیکے دار کے دوارہ آروپیوں کو پورا پیسہ نہیں دیا ہے اس کے بعد ٹھیکے دار سے ناراض ہو کر انہوں نے اس گھٹنا کو انجام دے ڈالا آپ کو بتا دیں کہ جیت خام کھاٹے جانے کے بعد ساتھنامی سماج کے لوگوں میں کافی ناراض کی تھی اور سماج کے لوگ دو دن سے پردرشن کر رہے ہیں ساتھنامی سماج کے پروتھک گروہ بابا گھاسی داز کی تپوہومی گراؤت پوری میں امر گفہ میں مہ کونی مندر میں شکروار کو ان لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا درگ کی بات کریں گے جہاں پر ڈائریا کا پرکوب جو ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا بلکہ بھی یہ پڑھتا ہی چوہ رہا ہے ڈائریا کے پھر سے دو اور مریض سامنے آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے مریضوں کی سنخیہ بھی بڑھ کر تیرپن تک پہنچ گئی ہے بولے گاؤں میں ڈائریا درسل پھیلا ہوا ہے اور ہر گھر میں کاج آ سکتا ہے کہ مریض جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں گاؤں میں لگاتار مریضوں کے ملے کی سنخیہ جو ہے وہ بھرتی جا رہی ہے لگاتار مریض مل رہے ہیں سواست ویبھاگ حالانکہ alert ہے اور لوگوں کو جاگروپ کیا جا رہا ہے خاص طور پر پینے کے پانی کے استعمال کو لے کر جاگروپ کیا جا رہا ہے اور شیور بھی لگایا جا رہا ہے دبائیوں کا بھی ودرن کیا جا رہا ہے وہیں کور تھا کہ ڈائریا پربہاوت گاؤں کوئلاری پورو سیم بھوپیش بگیل پہنچے انہوں نے ہائی سکول پر اسر میں جو کیمپ لگایا گیا تھا وہاں پر جا کر لوگوں سے ملاقات کی اور پربہاوت لوگوں سے بات بھی کی ہے موقع پر موجود ہے ڈاکٹرز کی ٹیم نے ڈائریا پھیلنے کی وجہ کی جانکاری بھی انہیں دی اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ روک تھام کے لیے کیا کیا قدم ابھی تک اٹھائے گئے ہیں مومبئی حادثے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بڑا سا ہوڈنگ جو ہے وہ لوگوں کی جان پر بھاری پڑ گیا کئی لوگوں کے موت ہو گئی کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہو گئے لیکن مومبئی میں جو حادثہ ہوا اس کے پاوجود بھیلائی میں ویڈیاپن ایجنسیاں اور نگر نگم اس حادثے سے سبق لیتے ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کئی جگہوں پر نیوم کو تاک پر رکھ کر یہاں ہوڈنگ لگے ہوئے ہیں کئی ہوڈنگ سے اونچائی پر لگے ہوئے ہیں کچھ تو بہت جر جر ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی پرشاسن یہاں پر جاتا نہیں ہے دیکھیں کیسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے ہوڈنگ دیکھتے ہیں بھاری بھر کم ہوڈنگ دیکھتے ہیں اور نیوموں کے ادھار پر نہیں لگا جاتے ہیں بلکل ہم نے چیمبر آف کومرس کے مادھیم سے یہ وشے بھی رکھا ہے نگر نگم کو کہ آپ لوگ صرف اس کو ایک آئے کا مادھیم نہ مانیں ایک تو یہ شہر کی جو سندرتہ ہے اس میں ایک دھبے کے روپ میں کام کرتی ہے اور دوسری یہ کئی کئی سالوں سے آپ نے اس کو لگا کے چھوڑ دیا ہے اس کا جو پروپر دیکھ ریک ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور اس سے یہ گنجائز بنی رہتی ہے اور ایک حادثے سے ہم کو سبق لینا چاہیے ہم نے نیویدن کیا ہے کہ اس سمیے پہ پورے طور پہ جتنے ہورڈنگز ہیں اس کی سمکشہ کی جائے جہاں پہ ضرورت ہے سریپ انہی کو لگائی جائے جس سے شہر کی خوبصورتی بھی بڑے اور یہ حادثہ دوبارہ ہمارے شہر میں نہ ہو یہ ہم نے درکازت ان کے پاس رکھی ہے دیکھیں آپ لوگ یہاں رہتے ہیں بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہیں کیسا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے ہورڈنگ ہے کبھی کچھ سے غلط ہو جائے کوئی ہوا آ جائے گر جائے تو کیا چاہتے ہیں آپ نہیں کوئی بھی غلط نہیں چاہتا ہے لیکن اس میں شاشن پرساسن کو دھیان دینا چاہیے بڑے بڑے ہورڈنگز کی جو نیم قانون جو بڑے شہروں میں بنے یونی پول سسٹم وہ یہاں پر لاغو ہونا چاہیے وہ کہیں کہیں ہمیں دیکھتے ہیں یونی پول باقی ہر جگہ اب ایوستیت بورڈ لگے ہوئے اور بلاسپور سے خبر یہاں کے سرکھنڈا علاقے کے چل ہٹھی میں ایک سونے مکان سے لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی کاملے میں یوک کا شعب ہانسی کے پندے پر لٹکا ہوا پایا گیا یوک تین دن سے لاختا تھا مکان سے درگندہ آئی تب جا کر پڑا اسیوں نے اس کے خبر پولیس بھی پولیس نے گھر کا دروازہ توڑا اور اس کے بعد لاش کو باہر نکالا مرتک یوک کے پہچان تالہ پارا میں رہنے والے محمد اسد کے روپ میں کی گئی ہے پولیس کی شروعاتی جانچ میں پریم پرسنگ کا معاملہ دنی سامنے مائی کوربہ میں صفائی کے لیے گہرے کوئے میں اترے ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ دوسرے شخص کی حالت کم تھیر ہے بیوش ہونے کے بعد دونوں کوئے میں ڈھوپنے لگے تھے کام کے لوگوں نے دونوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن ایک شخص نے دم توڑ گیا جبکہ دوسرے بیکٹیو کڑی مشقت کے بعد نکال تو لیا گیا بتایا گیا کہ کمے میں کافی گھندگی تھی اور اس کو دیکھ کر کام کا ہی ایک بیکٹیو کمے میں اترا لیکن کمے میں گیس ملکیش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بیوش ہو گیا اس کے بعد دوسرا شخص اسے بچانے کیلئے نہیں چکے لیکن وہ بھی بیوش ہو گیا اس کے بعد گہانوالے اور رسکیو ٹیم نے دونوں کو باہر نکالا لیکن ان میں سے ایک شخص نے دم توڑ آگے بڑھتے ہیں کوربہ میں شادی کے لیے جا رہے ایک دولہے کی گرفتاری ہو گئی شادی کے لیے جا رہے تھے لیکن دولہے میں یہاں پولس کی گرفت میں پہنچ گئے کیوں کیونکہ رانپور پولس نے بارات نکالنے سے پہلے ہی اسے گرفتار کر لیا دیکھ لیجئے تصویر دولہ فارے کی جیفتی نے شادی کا جھانسہ دے کر شوشن یون شوشن کرنے کے آروپ آروپوں کے مطابق پیشے سے میکینک نندلال نشاد یورتی کا دو سال سے شوشن کر رہا تھا یون شوشن کر رہا تھا یورتی کو جیسے ہی خبر لگی کہ وہ تو دوسری شادی کرنے جا رہا ہے شادی کی تاریخ تاہی ہوگی بارات نکالنے ہوئے تو اس نے پولس میں شکایت ارچ کرائی اور اس کے بعد پولس نے آروپی کو درختار کیا اور پھر جیل پھل دوسری شادی کرنے کے واقعے چ Princeton شادی کرنے کے آرستر مث lengths كونکو شادی کرنے کے لان کی ٹھول اس کے بعد میں سکتہ بھی کہ اندازہ سادھی کرنگا تھا تک تو بولا پھر اس کے بعد پیئے آگنے کے بعد میں وہ اٹھائیس داری کو موائل بات کر کے بھاگ گیا ہے ایک پیڈیچا کے دوارہ تھانا رامپور میں اشترکات کی گئی کہ دبراشت کے رہنوالے نندلالنشات کا اوز کے پیشلے دو سانوں سے سبمن تھا اور سادھی کا بشواہ جلا کر کے وہ بار بار اس کا دہشوشن کرتا تھا اس پر 372N بہادہ بھی کافرات پنجی بند کر کل آروپی کی رہتاری کی گئی ہے گوالیر کی بات کریں گے شندے کی چھاونی علاقے میں رہنے والے چھوٹو اور فریمچند راجمات مادوی راجے سندھیا کے ندھن سے بہت دکھی ہیں چھوٹو نے جائے ویلاس پیلس پہنچ کر راجمات مادوی راجے سندھیا کو شردھان جلی دی پچاس سال کے چھوٹو کی لمبائی صرف دو فیٹ ہے چھوٹو بتاتے ہیں کہ سندھیا پریبار جن جن کا خیال رکھتا ہے دوزار ایک میں مادو راب سندھیا کا ندھن ہوا تھا تب بھی چھوٹو نے جائے ویلاس پیلس پہنچ کر رہنے شردھان جلی دی دی موسیقی موسیقی ابھی میں باہر گیا تھا تو میں نے سنا تھا مہارانی جی ایک سار روئے ہیں تو میں ان کی لئے سردان جلی ارپیت کرنے آیا ہوں بھی میں مہارا جوترہ ہی سندھیا جی کی ماں نہیں تھی ہم گوالیر کی پوری ماں تھی ہم کو بہت دکھ ہوگا ہوں گے نا گوالیر میں صرف ہمارا گوالیر ہی ایک بھوئی ہے جو کہ ہمارے سندھیا جی سمالتے ہیں اور اسی کے ساتھ